مفتی صاحب اگر پیپر کے دوران کوئی سوال بھول جائیں تو کیا آپ نے ساتھ والے سے پوچھ سکتے ہیں شریف نکتہ نظر سے بڑے آپ کوئی شریف معلوم ہوتے ہیں اسی کو چیٹنگ کہتے ہیں اسی کو دونمبری کہتے ہیں اسی کو خیانت کہتے ہیں تو کیسے آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے شریف نکتہ نظر بڑا فاضح ہے کہ یہ ناجائز ہے گناہ ہے بالکل جائز نہیں ہے مفتی صاحب نومان شیخ چھاوہ سے انڈیا سے کیا ماں باپ نابالے بچے کا مال اپنی کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے ساتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے وہ مال اسی پر لگانا لازم ہے اگر بچے کی ملکیت ہے مفتی صاحب پلیز کوئی آن لائن کام بتا دیں پوچھ گچ کر کے جس کی انویسمنٹ بھی کم ہو اور حلال بھی ہو ویسے کام تو بہت ملتے ہیں لیکن کوئی حرام طریقے کا کوئی دھوکہ کرتے ہیں تو کسی انویسمنٹ زیادہ ہوتی ہے دیکھیں مجھے تو اس کا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے آن لائن زیادہ کیا مجھے تو تھوڑا تجربہ بھی نہیں ہے اس لئے میں آپ کے اس بارے میں کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا ہے اس بارے میں آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں مفتی صاحب مجھے پاکی نہ پاکی میں بہت وہم ہوتا ہے میں کیا کروں پاکی کا یقین کا کیا مطلب ہے پاکی نہ پاکی میں جو وہم ہوتا ہے تو وہم چھوڑ دیں نہیں لائیں کہ دوبارہ میں ناپاک ہو گیا ہوں گے جب تک آپ کے پاس سو فیصد یقینی صورتحال نہ ہو سو فیصد یقینی دلیل نہ ہو کہ میرا حضور ٹوڑ گیا ہے میں ناپاک ہو گیا ہوں تب تک آپ اپنے آپ کو پاک سمجھیں مفتی صاحب ہمارا جوتوں کا کاروبار ہے ہم جن لوگوں سے جوتے خریدتے ہیں ہم ان کو فوری پیمنٹ نہیں کرتے بلکہ بعد میں کرتے ہیں ہم پیمنٹ کے بغیر وہ جوتے آگے بیچنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی اس پر راضی ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں پیمنٹ بعد میں کر دیں کیا شریعت میں جائز ہے اور اگر جائز نہیں تو کیا اس کی کمائی حرام ہو یہ بلکل جائز ہیں آپ نے جب ان سے خرید لی آپ کا ان کا معاملہ مکمل ہو گیا اب آپ ان کو پیمنٹ ابھی کریں بعد میں کریں اس سے شریع نکتے نظر سے آپ کے معاملات پر کوئی فسر نہیں پڑتا مفتی صاحب میرا سوال ہی ہے کہ میں میڈیکل اسٹور میں ہوتا ہوں جن کا میڈیکل اسٹور ہے انہوں نے پیچھے کچھ کمروں میں ایک ہاسپیٹل کی شکل دیوی وہاں پر فی میل بھی ہوتی ہیں کوشش پوری ہوتی ہے کہ کم بولا جائے لیکن باتیں ہوتی ہیں ہسنا بھی ہوتا ہے مزاگ بھی ہوتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں پھر بھی کوئی بدنظری ہو جاتی ہے مفتی صاحب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بس اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں باقی تھوڑی بہت بدنظری اگر ہو جائے تو استغفار کریں اور ظاہر ہے کہ انسان سے گناہ اگر ہو جائے اس کا طریقہ یہ یہ کہ اپنے آپ کو بچائے اور گناہ ہو جائے تو استغفار کریں یہ فکر مسلسل لگی رہے نا جو فکر آپ کو لگی ہوئے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے ان دونوں نے قرآن مجید کی یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ کبھی چھوڑوں گا نہیں اور لڑکا چھوڑ دے کیا قسم توڑنے والے پر کفارہ واجب ہوگا بالکل کفارہ لازم ہوگا اور اس طرح لڑکا لڑکی کے آپس میں ایک دوسرے سے جو پیار کے محبت کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جوش جذبہ اور جنون اور ایسے ہی فضول قسم کے عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بے وقوف ہوتی ہیں اس طرح کے چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اور بعض اوقات اپنی عزت خراب کر بیٹھتی ہیں لڑکوں کے ساتھ ڈیٹے مارنا ان کے ساتھ آنا جانا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو عشق معاشقہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ صرف موں کی بڑبولے ہوتے ہیں موں کی باتیں ہوتی ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے میں یہ گزارش لڑکیوں سے کروں گا کہ اس طرح کے لڑکوں کی وجہ سے اپنی عزت خراب کرنا اپنے والدین کو ناراض کرنا اپنے خاندان کو چھوڑ دینا تو وہ آپ کو اس طرح کے لوگ آپ وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتے اپنی بات کو اس پر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے اس لئے اپنی عزت بھی خراب نہ کریں اور اس طرح کے جو لوگ آپ کو سوہانے خواب اور سبز باغ دکھا رہے ہوتے مفتی جی مجھے مولانا آشرف علی تھانی ورحمت اللہ علی کی کتابیں چاہیے کہاں سے آن لائن آرڈر ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو آرڈر کرنے کے لئے نمبر دے دیجئے جائمت رشید والی بہشتی زیور بھی چاہیے دیکھیں یہ تو آپ کو کسی مکتبے سے ملے گی میں تو آن لائن کوئی کتاب کاروبار نہیں کرتا باقی یہ ہے کہ جو بہشتی زیور ہیں وہ الحجاز کے نام سے ایک مکتبہ ہے انہوں نے چھاپی آپ جا کے تھوڑا سرچ کر لیں تو آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا الحجاز مکتبہ الحجاز اور مولانا آشرف علی تھانی ورحمت اللہ علی کی کتابیں آپ کو عام کتب خانوں سے مل جائیں گی جہاں میں دارلوم کراچی سے دوسرے کتب خانوں سے